پشامتیت ناظرین جمعے کے روز گلکنڈا پولیس نے ساتھ گمبز میں موجود ایک مکان پر ریٹ کرتے ہوئے آکسیجن سیلینڈرز کی بلیک مرکٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے خفضے سے ونتیس سیلینڈرز ضبط کر لیا تھے گرفتار کردہ شخص ڈرکس کنٹرل آتھورٹی کے جانب سے دیئے گئے لائسس کے بینا آکسیجن سیلینڈرز کی فروخت کر رہا تھا ایک اطلاع پر گلکنڈا پولیس نے یہ کاروائی کی جمعے کے روز یہ کاروائے ہونے کے بعد ہفتے کے روز ہیدراباد پولیس کمیشنر شریعنجینی کمار آئی پیس نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ غیر خاننے طور پر آکسیجن سیلینڈرز کو جمع کرنا یا خرید و فروخت کرنا جرم ہے جو بھی ایسا کرتا ہے ان کے خلاف مخدمے درچ کیے جائیں گے اس چیز کے بعد سبھی انجیوز میں افراد تفریقہ ماحول چھا گیا اور خبر یہ بھی آئی کہ پولیس کی جانب سے فری آکسیجن سیلینڈرز دینے والے انجیوز کی آکسیجن سیلینڈرز کو بند کروا دیا گیا ہے اس سلسلے میں ایمیڈی سپوکس پورسن جناب امجداللہ خان واحد لیڈر ہے جنہوں نے پولیس کی جانب سے کی جا رہے اس کاروائی پر سوال اٹھایا اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ انجیوز کو فری آکسیجن سیلینڈرز کی سرویر جاری رکھنے دے اس سلسلے میں سنتے ہیں جناب امجداللہ خان خالد کا بیان دیکھئے آج جو ہے انجنی کمار آئی پی ایس کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد کا ایک ٹویٹ آیا ہے وہ ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہورڈنگ اللیگل بائیم اور سیلنگ آف آکسیجن سیلینڈرز is a crime one person is arrested and sent to jail from seven tomes area 29 آکسیجن سیلینڈرز were seized from him all concerned are warned that cases under explosive act and disaster management act will be booked for such act یہ ٹویٹ جیسا ہی آیا کمیشنر آف پولیس کا کہ کل جو ہے گولکنڈا خلے area میں seven tomes میں کسی کے مکان میں جو ہے 29 آکسیجن سیلینڈرز ملے تھے تو آیا یہ آکسیجن سیلینڈرز جس کے گھر میں سے ملے تھے کیا وہ کسی پیشنٹ کو دینے کے لیے رکھے تھے کیا یہ انجیو تھا یا کوئی free of cost دے رہے تھے یا black market ہو رہے تھے اس کی clarity کمیشنر آف پولیس کے ٹویٹ میں نہیں آئی ہے دوسری چیز جو ہے کمیشنر آف پولیس جو لوگ جیسا ہی یہ کمیشنر آف پولیس کا ٹویٹ آیا پورے پولیس اسٹیشنز کے انسپیکٹرز جو ہے concern جو بھی انجیوز کام کر رہے ہیں جیسا جماعت اسلامی والے free میں دے رہے ہیں سیلینڈر اب وہ ایمیل ریپورٹر فری میں دے رہے ہیں سیلینڈر اور کئی چھوٹے موٹے آرگانیزیشنز جو ہے free میں لوگوں کو سیلینڈر دے رہے ہیں آکسیجن سیلینڈر تو یہ سب کو بند کرنے کے لیے کہا گیا کمیشنر آف پولیس کے ٹویٹ کے بعد میں شہر کے سارے انسپیکٹرز جو ہے پورے انجیوز کے آرگانیزیشنز کو کال کر کے یہ بولے کہ آپ یہ امیلیٹ بند کر دیجئے ورنہ ہم آپ کے اوپر کیس بک کریں گے اب آپ یہاں پر بتائیے ایک طرف جو ہے حکومت ٹوٹل فیل ہو گئی حکومت کے پاس جو ہے اب آپ کئی ایسے لوگ ہیں جو مجھے فون کیے ہیں کہ ہم کینکوٹی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہم گانڈی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہم عثمانی ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہم چیسٹ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے یہاں پر آکسیجن سیلنڈر نہیں ہے ہمارے کو سیلنڈر لا کے دیجئے تو یہ آرگانیزیشنز والوں سے میں سیلنڈر کئی مرتبہ بھی جایا اس کے بعد نے پھر یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ حکومت خود بول رہی کہ آپ حیبت مت کھائیے گھر میں رہ کے کورنٹائن ہو کے علاج کریے یہ آرگانیزیشنز انجیوز والے فری آف کاسٹ سیلنڈر دینے سے کئی لوگوں کی جان بچھ لیں اب آج صبح سے کئی سیلنڈر دینے کے لیے راضی نہیں ہے نہیں بھائی پولیس ہم کو پکڑ لیتی پولیس ہم کو گرفتار کر لیتی ہم یہ نہیں کرتی چوبیس گھنڈے میں چوبیس سو لوگ مرنے کے امکانات ہیں کیا کمیشنر آف پولیس کی یہ کیا نیت تھی ٹویٹ کیے یہ نہیں معلوم میں ہمارے اٹلا راجندر ہیلتھ منسٹر اور ہمارے کیٹی راماراو منسٹر اور ڈی جی پیزی سے گزارش کروں گا کہ کمیشنر آف پولیس کو یہ بولیے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کلیاریٹی دیجئے یقیناً قانون بلیک مارکٹنگ اگر کوئی کر رہا تو آپ ایکسپلوزیو ایکٹ میں بک کریے اگر کوئی کسی کا استلال کر رہا ہے تو آپ اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں دے رہی ہیں پھر ہی میں گھر تک لا کے سیلنڈر دے رہے ہیں آپ ان کو بند کر رہا دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ہم بند کر دیتے ہیں پورے انجیوز کو میں بول دیتا ہوں بند کر دو پورے آرگنیزیشنز کو بول دیتے ہیں ہم بند کر دو کمیشنر آف پولیس ہر پولیس ٹیشن سے گیس سیلنڈر سپلائی کرو آپ آکسیجن سیلنڈر بولو پورے انسپیکٹروں کو کس کو کس کو ایریے میں ضرورت ہے بولو میں دیتا ہوں بلکے نہ خود دیں گے نہ سرکار علاج کریں گی دوا خانوں میں نہ ہم خود کر لینا تو کیا لوگوں کو مرنے کے لیے ہم چھوڑ دینا بتائیے آپ یہ کیسا ٹویٹ ہے کمیشنر آف پولیس کا سمجھ میں نہیں آرہا میرے کو ان کی نیت تھی ہوں گی بلیک مارکٹوں کو روکنے کے لیے لیکن یہ انسپیکٹر آنس کا غلط مطلب اٹھا کے لوگوں کو بند کر آ دے رہی میں کمیشنر آف پولیس سے بھی گزاریش کروں گا کہ آپ اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے کلیارٹی دیجئے ویڈیو میسیج دیجئے کہ ان جو انجیوز کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو اس بات کی میں اجازت دیتا ہوں کر سکتے ہیں اگر کوئی بلیک مارکٹ اگر آپ کو آ کے کوئی کمپلینٹ دیا کہ بھائی انہیں بلیک مارکٹ کر رہا انہیں ایس امار ڈبل ریٹ میں دے رہا آپ اس کے خلاف میں ایکشن لیجئے آپ آپ کو خانون اس بات کی اجازت دیتا لیکن یہ نہیں کہ بند کر دو لوگ مر جائیں گے ساپ کہاں جانا بتائیے آپ لوگ تو میری حکومت سے گزاریش ہے کہ اس کے اوپر کلیارٹی دے اور جل سے جل یہ جو انجیوز بند کر دیئے ہیں اس کو چالو کرائیے تاکہ لوگوں کی رہاں بچے کمیشنر آپ پولیس کو ہونا چاہیے تھا کہ جو کارپوریٹ ہسپیٹل پرائیویٹ ہسپیٹل جو لوٹ رہیں وہ بھی آپ کے اختیار میں آتا آپ اپنے پاورز یوز کرتے ہو کارپوریٹ ہسپیٹل کو کنٹرول کریے جب بھی کوئی کارپوریٹ ہسپیٹل لوٹ رہیں یا بڑیس کو روک لے رہیں آپ کے پاس جا کے کنسرن پی ایس کو بولے تو آپ کے انسپیکٹرز بول رہیں کہ کارپوریٹ ہسپیٹل کی لوٹ کو ہم نہیں روک سکتے ہو سیویل میٹر ہے بول رہیں پھر اس کو آپ کئی کو روک رہیں سب بتائیے آپ کلیارٹی دیجئے کمیشنر آپ پولیس کلیارٹی دیجئے یا تو آپ آخر ہم کو بند کر دو بول رہیں آپ سب لہی کرو حکومت سب لہی کرو کیسا مر جائیں گے بولی یہ لوگ ہیں ہیدرپات پولیس کمیشنر کے آکسیجن سیلینڈرز کے تعلق سے ٹویٹ کے بعد تمائم انجیوز نے فری آکسیجن سیلینڈر کی سرویس کو روک دیا ہے اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس مریض کے پاس آکسیجن سیلینڈر خریجنے کے پیسے نہیں ہے وہ مریض جیے یا مر جائے دیفرین کالسکر دیفرین تدیشن دیفرین پیپل all under one room under tree of knowledge this is success junior college success junior college academic excellence with reasonable fee structure excellent highly qualified faculty well furnished and hygienic classrooms I am Parthasardi principal success junior college nowadays movم المتابقوں کو ڈبہ شیط میں ایکم اس سے سکسس بھرک شمال ظاکری کے ل Daniel مطلب cinema کری شدی رو اچھم یمونٹ کے سکس اچھیں آمıkt خبر شدی رسول میں جو سکس پیدا والدین اس tamaحيرة landing موسیقی موسیقی